اسلام علیکم ناظرین نور کشمیر کے روزانہ پروگرام آج کی سرکھیوں میں آپ کا خوش آمدید آج جمعہ رات ہیں 20 جنوری 2022 سولہ جمعہ دلستانی 1443 ہجری سری نگت سے شاہنے والے آج کی اکبرات کی سرکھیاں لے کے میں امتیازہ مشیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرونا وبا پھوٹنے کے بعد جمعہ کشمیر میں سب سے زیادہ کیسز ڈکار پانچ ہزار آٹھ سو اٹھارہ مصبت چار امواج کشمیر میں چار ہزار سٹھ سٹھ اور جمعہ میں ایک ہزار ساتھ سو پچاس نئے معاملات دو کروڑ سے زائد ویکسین کا سنگیں ملتا ہے پندران سے ستارہ سال کی عمر میں ٹھیکہ کاری کی شرح ستاون فیسد لیکنر گورنر ملک میں پونے تین لاکھ نئے معاملات چار سو اکتالیس ہلاکتیں محض اٹھارہ روز میں فال معاملات بیس ہزار کے پار چار سو اکتالوں میں زیرہ علاج آنانت ناغ میں سی آر پی ایف پر فائرنگ ملیٹن فرار علاقے میں تلاشیاں بین الاقوامی مسافر پروازیں پابندی میں اٹھائیس فروری تک توسی ٹینل کے آر پارحال کی برباری تیس جنوری کے بعد اختتامی چلکلان تک برباری نہیں ہوگی محکم موسمیات محکم بجلی کا تانہ شاہی فیصلہ کئی نان میٹر سارفین کی دیسمبر کی بل تین ہزار روپیے سے زائد سننے کو کوئی تیار نہیں چابیس جنوری کی تقریبات کے لیے سیکیورٹی ہائی ایلٹ پتھانک اور جمہو شہرہ کے علاوہ سری نگر اور جمہو ہوای ادھے پر بھی سیکیورٹی کو چوکس رہنے کی ہدایت پندرہ جنوری کے بعد چین جانے والے گیر ملکی افراد بھارت آنے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان کے ساتھ سوشل میڈیا پر رابطہ کرنے کا الزام کونشکہ نوجوان گریفتار پندرہ سے اٹھارہ برس تک پچاس فیصدی بچوں کو ٹی کے لگائے گئے وزیری آزم کیا نسب مرحلہ تیہ کرنے پر مسرت کا اظہار شہر میں آوارہ کتو نے لوگوں کا چلنا فتنہ مشکل بنا دیا سرینگر میں سیکیورٹی مزید سکھت یومی جمہوریہ کے پیش نظر بحض علاقوں میں کورسز کی اضافی نفری تائنات بڑگام کے سیاتی مقامات پر تازہ برب باری یوسو مرک دودہ پتری اور توسو مدان میں تین سے سات پھر تک برب جمع بین الاکوامی سرحد پر پاکستانی ڈرون پکڑنے کا بی اے سب کا دعویٰ جیل اندر میں کشمیری شال فروش لٹ گیا پانچ لاکھ روپیے سے زائد مالیت کی شالیں اور نقدی چورا لی گئی موسم میں ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے 22 سے 23 جنوری تک برفہ باران کی پیش گوئی شہرہ پر لاپتہ ہونے کا دعوہ منگڑت لکھنو کھاندان کے تین افراد کو آبائی شہر میں ہی قتل کر دیا گیا پولیس جراری شریف میں تین دوے کی موجودگی سے خوفوہی راس کرونا سے متاثر امیدواروں کے لیے الہیدہ امتیانات لینے کا فیصلہ دیاست میں کرونا کی گمبیر صورتی حال دیکھ کر ایسے فیصلے لیے گئے ایس ایس بی کوویڈ سے ماں باپ کی امواد سے ملک بر میں ایک لاکھ سینٹالیس ہزار بچے یتین جین ہمارے ملک میں پل تعمیر کر رہا ہے ڈر ہے کہ وزیراعظم اس کا بھی افتداء نہ کر ڈالیں راہول گانڈھی بحری جنگی جاز میں دمہ کا تین اہلیتار حلاق سریناگر کے پانچ میڈیکل زونوں کے ایک سو گیرہ علاقوں سے محدود پابندیاں ختم عوام گونہ گو مشکلات سے دو چار انتظامیہ کا لوگوں کی رہت رسائی کے لیے روایا گہر سنجیتہ ساغر مبارک منڈی جمعوں کو اہم سیاتھی مقام میں تبدیل کرنے کی کوشش تیز لیٹینٹ گورنر نے ہائی ٹیج کمپلیکس کی بحالی اور آرائش کا جائزہ لیا گیران سپتمبر حملے نے واضح کیا کی دہشتگردی کا خطرہ سنگین اور عالمگیر یو این میں بارتی نمائندے کا بیان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے تیار ہے رجب طیب اور دوگان تمام ممالک بلخصوص عالمی اسلام تالیبان حکومت کو تسلیم کرے وزیر اعظم ملہ حسن روس انقریب یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ یوکرین تنازہ جرمنی نے روس کو گیس پائپ لائن بحال کرنے کی دمکی دے دی یامن پر ایتحاد فوجوں کی بمباری بیس سے زائد حالاک سانیا مرزا کا دو ہزار بائیس کے بعد ڈیٹائرمنٹ کا آئیلان ناظرین آج کی سرکیوں میں بس اتنا ہی دیجے نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر